اگر آپ کرکٹ کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں کرکٹ سپر ڈوپر فین ڈیوٹو چینل کو اور پریسٹ کریں بل کی آئیکن کو لیٹسٹ کرکٹ اپ ڈیٹ پائے سب سے پہلے ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو کرکٹ سپر ڈوپر فین دوستو آج ہم بات کرنے والے آئی پیل کے تیوے میچ کے بارے میں جو کہ 16 اپریل کو کولکتہ نائٹ رائیڈر اور دلی دیر دیور کے درمیان کلے جائے گا دوستو آج اس ویڈیو میں ہم دونوں ٹیموں کے بلینک کے بارے میں بات کریں گے یعنی وہ کون سے گیارہ گیارہ کی لیڈی ہوگی جو کہ اس میچ میں کیلیں گے اور ساتھ دوست آپ کو بتائیں گے یہ میچ کب اور کہا اور کون دی سٹیڈیو میں کیلے جائے گا اور کتنے بجے سٹارٹ ہوگا اور ساتھ دوستو میچ پریویو کی بات کریں گے دوستو پوری جانکاری کے لیے ویڈیو سورچ لے کر لاست تک دیکھتے رہیں دوستو پلینک علم بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آئی پیل کا تیروا میچ جو کہ سولہ اپریر کو پیر کیلے کولکاتا نائٹ ریڈر ورسس دلی ڈیڈیو دیور کے درمیان کیلے جائے گا جو کہ یہ میچ ایتن گارڈن کولکاتا میں کیلے جائے گا جو کہ یہ میچ شام آٹھ بجے سٹارٹ ہوگا یعنی ایٹ پی ایم پہ دوستو اگر ہم بات کریں کولکاتا نائٹ ریڈر کے جو کہ آئی پیل دوہزر اٹارہ میں اب تک تین میچ شکل چکے ہیں جس میں کولکاتا نائٹ ریڈر کو دو میچ مہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ ایک میچ کولکاتا نائٹ ریڈر آر سی بی کے خلاف جیت چکے ہیں کولکاتا نائٹ ریڈر اس وقت پوائنٹ ٹیبل میں دو پوائنٹ کے ساتھ پانچویں نمبر پہ ہیں دوستو اگر ہم بات کریں دلی ڈیرڈر کی تو دلی ڈیرڈر بھی اب تک آئی پیل دوہزر اٹارہ میں تین میچ شکل چکے ہیں جس میں دلی کو پہلے دو میچوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ اب دلی اپنا آخر اور تیسرا میچ ممبئی انجر کے خلاف جیت چکے ہیں اور دلی ڈیرڈر بھی دو پوائنٹ کے ساتھ پوائنٹ ٹیبل میں چٹے نمبر پر ہے دوستو اگر ہم بات کریں آئی پیل کے تیری میچ کی تو آئی پیل کے تیری میچ میں کولکاتا نائٹ ٹرائڈر کا پرلا بار ہے کیونکہ ایتن گارڈن کولکاتا نائٹ ٹرائڈر کا ہوم گراؤنڈ ہے جہاں پر کولکاتا نائٹ ٹرائڈر کی پرفارمنس اندہائی بیسٹ ہوتی ہے دوستو وہی کر ہم بات کریں دلی ڈیرڈر کی تو دلی ڈیرڈر کے جو کپتان ہے گوتم گمبیر وہ پسلی سیزن یعنی پسلی کئی سیزنوں سے کولکاتا نائٹ ٹرائڈر کے کپتانی کرتے ہوئے آ رہے ہیں انہوں نے ایک انٹری میں کہا تھا کہ میری لئے کولکاتا نائٹ ٹرائڈر کے خلاف کیلنا آسان نہیں ہوگا لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ ایموشنیلی بلیک پیل نہ ہو دوستو چلی اب بات کرتے ہیں پلائنگ 11 کی تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں کولکاتا نائٹ ٹرائڈر کی پلائنگ 11 کی یعنی وہ کون سے ہی گیارہ کی لائڈی ہوں گی کولکاتا نائٹ ٹرائڈر کے جو کہ ڈیلی ڈیرڈوہ کے خلاف آئی پیل کی تیوری میچ میں کرتے ہوئی نظر آئیں گے تو اگر ہم بات کریں کولکاتا نائٹ ٹرائڈر کے اوپن کی تو نمبر ای پہنگی کرسلین نمبر دو پہ ہوں گی سنین لارائن نمبر تین پہ ہوں گی روبین اتپا نمبر چار پہ ہوں گے نتیش رانہ نمبر پانچ پہ ہوں گے دینیش کارتک نمبر چھے پہ ہوں گے آنڈرے رسل نمبر سات پہ ہوں گے اسانچ جگی نمبر آٹھ پہ ہوں گے وینے کمار نمبر نو پہ ہوں گے مچل جونسن نمبر دس پہ ہوں گے پیوش چاولہ اور نمبر گیارہ پہ ہوں گے کلدی پیادوں دوستو کالکتا نائی ٹرائڈر کی چانب سے دو چینجز ہونے کا امکان ہے جس میں شوون گیر کی جگہ اسانچ جگیو کلائے جائے گا جبکہ شوون ماوی کی جگہ وینے کمار کو کلائے جائے گا تو چلی اب بات کرتے ہیں ڈلی ڈیر ڈیو کی پلائنگ کے لئے ہوں گے یعنی وہ کون سے گیارہ کی لیڈی ہوں گے ڈلی کی جو کہ کالکتا نائی ٹرائڈا کے خلاف کلتوں ہیں آئیں گے دوستو نمبر ایک پہ ہوں گے جیسن رویڈ جو کہ زبردست اور بہترین فارم میں ہے جس نے پچھلے میچ میں ایک انویران سکور کیے تھے نمبر دو پہ ہوں گے گوتم گمبیر ڈلی کے کپتان نمبر تین پہ ہوں گے رشب پن ویکر کیپر بیٹسمن نمبر چار پہ ہوں گے گلین میکسویل زبردست آل راؤنڈر نمبر پانچ پہ ہوں گے شوئیس ائیر زبردست بیٹسمن نمبر چہ پہ ہوں گے وجہ شنکر اور نمبر سات پر دینئرز کرسچن یا کرس مورس میکی سے ایک کو کلائے جائے گا دوستو نمبر آٹھ پہ ہوں گے راویل تیواتی نمبر نو پہ ہوں گے شعباز ندیم نمبر دس پہ ہوں گے محمد شامی اور نمبر گیار پہ ہوں گے ٹرینڈ بولڈ دوستو یہ گیارہ پلیئر ہوں گے ڈلی دیلیو کے جانب سے جو کلکتہ نیٹرادا کے خلاف آئی پیر کے تیروں میچ میں کرتے ہوئی نظر آئیں گے دوستو اس ویڈیو بس اتنا ہی اگر آپ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ساتھ ایک کمیٹ بوکس میں اپنے رائبنی ویچار کیسہار بھی ضرور کریں اور دوستو اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل کرکٹ سپر ڈوپر فین سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں کیونکہ اس میں آپ کو ملنی والی ہے کرکٹ پر مبنی خبر سب سے پہلے